ڈیئے سٹوڈنٹس کل ہم نے سیلف ایکسسائیز جو تھی سیلف پریکٹیس ٹو بھی اس کے چیار کیسٹنز کیے تھے آج ہم اس سے آگے جو نیکسٹ کیسٹن سے ان کو سول کریں گے اس میں دیکھتے ہیں کیسٹن نمبر فائف ہم نے کیسٹن نمبر فور میں تو پڑھا تھا اسینڈنگ اوڈر یعنی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا اسینڈنگ اوڈر میں سب سے پہلے سمالش نمبر پھر وہ جو نمبر اس سے تھوڑا سا بڑا نمبر پھر میں ہم کیا دیکھیں گے آرینج دفولنگ ڈیسینڈنگ اوڈر یعنی اس بار کیا کرنا میں اولٹا لکھنا اولٹا کیسے یعنی سب سے پہلے بڑا نمبر فیٹ چھوٹا نمبر فیٹ چھوٹا نمبر تمہیں فیفت کیسٹن کا ایک پار کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں کیسے کرنا آپ کو ایک کیسٹن لکھتا ہوں میں فیفت کا یہ میں نے ایک کیسٹن لکھا ہے اس کے اندر دیکھیں اب اس کے اندر ہمیں کیا بنانا ہے ڈیسینڈنگ اوڈر لکھنا ہے کیا لکھنا ہمیں ڈیسینڈنگ اوڈر ڈیسینڈنگ اوڈر ڈیسینڈنگ اوڈر کیسے ہوگا دیکھو اب سب سے پہلے آپ اس کو ایزیلی سول کیسے کر سکتا ہوں لائن اپ کر کے ان کی پلیس ویلیو کی ساب سے میں نے بتایا تھا ونس ٹینس کل بتایا تھا ایک کیسٹن دیا تھا میں نے آپ کو سیلپ کرنے کے لیے ونس ٹینس ہینڈرڈ اس کے بعد کیا بتایا تھا تھا ڈیسینڈ ٹینس ہنڈ اس کے بعد کیا بتایا تھا لیکٹ ڈیسینڈ لیک ایسے اس کی آنڈرڈ کے اندر پلیس اور سب سے پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں ڈیجٹ کتنے ونڈ ٹو تری فور who have six سیون ایٹ ڈیجٹ continuar Track 134 ڈیجٹ سیون ایٹ ڈیجٹ سیکس ونڈ ٹو تری فور string ایٹ ایک ڈیجٹ سیون ایٹ ڈیجٹ پ harmon等一下 آپ دیکھو ڈیجٹس کم ہے 6 اور 7 8 سے تو ان دونوں نمبر میں سے جو بڑا ہوگا وہ پہلے آئے گا یعنی decreasing order لکھ رہے ہیں اس کا descending order لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں اس کا descending order تو ان دونوں میں بڑا نمبر کونسا ہوگا تو اس کا جو highest place ہے اس پر دیکھو اس کا جو highest place ہے اس کے اوپر دیکھو اس میں highest place پہ 7 ہے اور اس میں کتنا ہے 2 ہے تو کیا جائے گا اس کے highest place پہ کیا ہے 7 ہے تو کیا جائے گا ہمارے پاس 7 کومہ ڈبل ایٹ کومہ 72 کومہ ڈبل ڈبل ڈیرو اور 3 یعنی 7 کروڑ 88 لیک سب سے پہلے ہی آ جائے گا اب اس کے بعد اس سے چھوٹا نمبر کونسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2 کروڑ 76930 اب یہ آ گیا اس کے بعد یہ آ گیا اب اس کے بعد ان دونوں میں سے کونسا بڑا ہوگا ان دونوں میں سے بڑا کونسا ہوگا 7 ڈیجٹ وہ زیادہ بڑا ہوگا 6 ڈیجٹ وہ چھوٹا ہوگا تو پہلے کونسا آ جائے گا یہ والا آ جائے گا 30 لیک 8,568 اس کے بعد کونسا آ جائے گا یہ جو بچ گیا 2 لیک 99,868 ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں descending order بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر جو بی پارٹ ہے یہ آپ self کروگے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو question number 5 میں بی پارٹ کو آپ سکرن سوٹ لے لیجئے اور خود سے کروگے دیکھو میں پھر سے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا اس میں کتنے ڈیجٹ ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ڈیجٹ ہے اس میں اس کے اندر کتنے ڈیجٹ ہے 1,2,3,4,5,6,7 اس میں 7 ہے 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ڈیجٹ 1,2,3,4,5,6,7,7 ڈیجٹ یعنی اس میں 8 اس میں 8 اس میں 7 اس میں 7 ان دونوں میں compare کریں گے ان دونوں میں compare کریں گے تو پہلے کونسا دیکھیں گے آج پلیس پہ جو ہے یعنی کروڑ پلیس پہ اس پہ دیکھو دیان سے کیا ہے 8 ہے یہاں پر کیا 2 ہے تو یہ نمبر بڑا ہے تو سب سے پہلے یہ آجائے گا اس کے بعد یہ آجائے گا اب ان دونوں میں compare کریں تو اس میں 10 لگ پلیس پہ کیا ہے 4 ہے اس میں 10 لگ پلیس پہ کیا ہے 6 ہے تو پہلے کونسا آجائے گا یہ آجائے گا اس کے بعد یہ آجائے گا یعنی 1st, 2nd, 3rd, 4th ایسے آجائے گا decreasing order اس کا descending order اب اس کے بعد بات کرتے ہیں next question question number 6 write the smallest number found by using each of the digit in each digit کو use کرنا ہے only once یعنی ہر digit ایک بار آنا چاہیے both in standard form and word form یہ کر رہا ہے standard form اور word form دونوں میں بتانا اس کو یعنی اس کی standard form یعنی کماز لگانے اس کے بیچ میں اور اس کو word میں بھی لکھنا ہے word form میں بھی لکھنا ہے تو question number 6 کو solve کرتے ہیں دیکھئے کیسے question number 6 میں کون سے کون سے digit ہیں سب سے پہلے ہم digits لیتے ہیں question number 6 میں کون سے کون سے digit ہیں 2,4,6,0,9,1,3 and 7 یہ والے digits ہیں count کرو کتنے digits ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 کتنے digits ہیں 8 digits ہیں اس کے اندر یعنی کروڑ تک جائے گا یہ نمبر یعنی یہ digit کس میں ہوتے ہیں کروڑ تک ہوتے ہیں اب دیکھو سب سے پہلے اس نے کیا کہا smallest number بنانا ہے smallest number بناتے ہیں smallest number smallest number کیسے بنائیں گے ان کے اندر سب سے smallest digit دیکھو کون سے 0 ہے تو پہلے 0 نہیں لکھیں گے کیونکہ وہ digit اگر 0 پہلے لکھ دیں گے تو number کیا ہو جائے گا کم digit کا ہو جائے گا یعنی 0 useful نہیں ہوگا مگر left hand side لگاتے ہیں تو یعنی جیسے میں نے 0 1 لکھا اور ایک 1 0 لکھا تو یہ تو کیا ہے 1 digit کا یہ کیا ہے 2 digit کا اب اس کے اندر دیان سے دیکھو 0 کے بعد کون سا ہے چھوٹا digit 1 1 لکھ دیا اب 0 کا لگا دے تو اس کے بعد کون سا ہے 0 گیا 1 گیا اب کون سا ہے 2 2 cancel پھر 3 پھر 4 پھر 6 پھر 7 پھر 9 یعنی ایسے number بن گیا ہمارا smallest number کتنے digit کا یہ 8 digit کا 1 2 3 4 5 6 7 8 اب کون سا لگانے standard form بنانی ہے standard form کیا ہوتی ہے یا تو کون سا لگاؤ یا space چھوڑو بیچ میں تو دیکھو 3 دیجٹ چھوڑو کون سا پھر 2 دیجٹ چھوڑو کون سا پھر 2 دیجٹ چھوڑو کون سا یعنی 1 کون 0 2 کون 34 کون 679 یا پھر 1 0 2 34 679 ایسے لگ سکتے ہیں اب اس کو read بھی کرنے تو دیکھو یہ کون سا پھر یہ 1000 لیک کروڑ یعنی سب سے پہلے 1 کروڑ 2 لیک 10 لیک پھر ہے 2 پھر یعنی 2 لیک 34 64 679 کیا جائے گا 79 یعنی کیا آگیا ہمارے پاس 1 کروڑ 2 لیک 34 1 کروڑ 2 34 679 اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کس کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس کی تو یہ ہمارا ہو گیا یہ کونسی ہے یہ word form ہے اس کے آگے لکھ دینا کونسی form ہے word form یعنی اس نمبر کی کیا ہے word form ہم نے smallest نمبر بنایا standard form لکھ دی اور word form لکھ دی اس کے بعد نیکس question کو چیک کرتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں question نمبر 7 میں کیا بتا رہا ہے write the largest نمبر پہلے smallest پوچھ ہے اس میں largest پوچھ ہے اور digits دی دی اور پھر بہت standard and word form میں پوچھ ہے تو دیکھو کیسے بنائیں گے digits لکھ لیتے ہیں اس کے digits کیا کیا question نمبر جو 7 ہے اس کے digits کیا given ہے اس کے اندر اب ان سے کیا بنانا largest نمبر بنانا ہے largest number bigger number سب سے پہلے بڑا digit کون سے 9 لکھ دیا اس کے بعد اس سے 9 چلا گیا اب بچ گئے ان میں سب سے بڑا digit کون سے 7 لکھ دیا اس کے بعد کون سے 6 لکھ دیا پھر 5 لکھ دیا پھر اس کے بعد 3 ہے 3 لکھ دیا پھر 2 لکھ دیا پھر 1 لکھ دیا پھر 0 لکھ دیا کتنے digit تھے 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنے digit 1 2 3 4 5 6 7 8 اب میں بتایا کون سی standard form standard form کیا ہوتی ہے کماز لگا دو ان کے بیچ میں 9 7 6 5 3 2 1 0 3 3 digit چھوڑ دیے 2 digit چھوڑ دیے 2 digit چھوڑ دیے اب اس کی کیا پوچھا اس نے void form void form منہ دو اب 1000 lakh کروڑ 9 کروڑ 9 کروڑ 76 lakh 53 53 53 53 000 210 یہ ہماری کیا بن جائے گی یہ ہماری word form بن جائے گی اس نمبر کی next question ہے اس کے بعد جو next question اس کو دیکھتے ہوں next question میں کیا ہے یہ ہمارا بن گیا سیون کیوسن اس کے بعد write the smallest and greatest number of six digit using these یہ کہہ رہا ہے six digit کا number بنانا ہے اور انہی digit کو use کر کے بنانا ہے count کرو کتنے digit 1 2 3 4 5 تو اس میں کیا ہوگا کوئی نہ کوئی ایک digit repeat کرنا پڑے گا میں تب ہی six digit کا بنے گا تو دیکھیں کیسے بنائیں گے six digit کا اور smallest and greatest دیکھیں کیسے بنائیں گے اس کے اندر digits کو لکھ دیتا ہوں میں پہلے zero two nine four and eight یہ digits لکھتی میں نے question number eight کر رہے ہم ان کے جو digits ہے وہ لکھ دیا میں نے اب انہی digits کو use کر کے six digit کا بنانا ہے سب سے پہلی بات کتنے digit کا بنانا ہے six digit کا بنانا ہے اب دیکھو digits کی تنے ہمارے پاس five ہے تو سب سے پہلے بات کریں smallest number بنانا میں کیا بنانا ہے smallest number اب smallest number بنانا ہے ایک ہمیں بنانا ہے greatest number اب دیکھو smallest number بنائیں گے تو جو smallest digit ہوگا اسی کو repeat کریں گے اور اگر greatest number بنانا ہوگا تو گریٹرست ڈیجٹ ہوگا اسی کو ریپیٹ کریں گے کیسے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا 0 ہے اب 0 کو ادر لکھ نہیں سکتے تو 0 سے جسٹ بڑا کون سا ہے 2 ہے اب اس کے بعد کونسا بچ گیا ہمارے پاس 0 نہیں لکھا تھا ہم نے 0 لکھ دیا 2 بار لکھ دیں کیونکہ 6 ڈیجٹ کا بنانا ہے کتنے ڈیجٹ کا بنانا ہے 6 ڈیجٹ کا اب اس کے بعد 2 آ گیا اور 0 آ گیا پھر کیا بچ گیا ہمارے پاس 4 اس کے بعد کیا بچ گیا ہمارے پاس 8 پھر last میں کیا بچ گیا 9 یہ number کیا بن گیا ہمارے پاس 6 digit کا بن گیا دیکھو 1 2 3 4 5 6 یعنی 6 digit کا number بن گیا اور سب سے smallest بن گیا کون سے digit use کر کے صرف ان 5 digit کو use کر کے اب ہم بنائیں گے بڑا number larger number greatest number greatest number کیسے بنائیں گے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا number کون سا ہے 8 ہے 8 کو میں نے کیا کر دیا 2 وار لکھ دیا کیوں لکھ دیا میں نے 8 کو 2 وار کیونکہ بڑا digit ہے اسی کو repeat کریں گے اگر بڑا number بنانا ہے sorry 8 نہیں ہے 9 ہے sorry 8 نہیں ہے 9 ہے یہ میں نے 8 غلط بتا دیا sorry 9 ہے اس میں دھیان سے دیکھنا ہے یہ 9 ہے میں پھر سے لکھ دیتا ہوں digit کو ادھر 0 2 یہ cut cut کر دیا تھا اس لئے تھوڑا وہ دیکھنے میں دکھت ہو رہی ہے 9 4 8 یہ digits ہیں اب اس کے اندر دیکھو سب سے پہلے کونسا digit سب سے بڑا ہے 9 ہے تو میں کیا کر دوں 9 اب 9 دو بار آئے گا کیوں آئے گا کیونکہ ہم نے بڑا digit ہے اسی کو repeat کرنے ہے کیونکہ 6 digit کا بنانا ہے digit ہے 5 تو ایک digit کو repeat کرنے ہے اب کونسا digit repeat کریں جو بڑا ہوگا اسی کو کریں گے یعنی 9 دو بار لکھ دیا اب 9 ہمارا چل آگیا اب اس کے بعد کونسا ہے 8 اس کے بعد کونسا ہے 4 اس کے بعد کونسا ہے 2 پھر کونسا ہے 0 یہ ہمارے پاس کیا بن گیا greatest number بن گیا یہ ہمارا اس میں greatest number بن گیا یعنی کوئی بھی ہمارے پاس question ہے اس کے digits کو use کر کے ہمیں greatest اور smallest number بنانے ہوں تو اس میں کیا کریں گے اگر ایک digit کم پڑ رہا ہے یعنی digit پورے نہیں ہے اور ہمیں جیادہ digit کا بنانا ہے تو اس ایک digit کو کس کو repeat کریں گے smallest میں تو smaller والے کو repeat کریں گے smallest digit کو اور greatest number بنانا تو اس میں جو greatest digit ہے اس کو repeat کریں گے اب ایسے ہی آگے اور دیکھتے ہیں questions اب اس سے آگے دیکھو اس سے آگے والا question ہے question number 9 question number 9 میں کیا کر رہی ہے write the greatest and smallest write the greatest and smallest of 6 digit 6 digit using 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 digit دے رکھیں only once ایک بار use کرنے سبھی کو اور 6 digit دے رکھیں 6 digit کا number بنانے اور smallest اور greatest بنانے such that digit 3 always appears at 100 place یعنی 3 کو fix کرنا ہے دیکھو کتنے digit ہیں 6 تو ہم لگ لیتے ہیں once tens hundred thousand ten thousand lakh ten lakh دیکھو count کرو 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہاں تک آئے گا یعنی 6 digit ہے ہمارے پاس کتنے digit ہیں 6 digit ہے اب 6 digit کا number بنانا 1, 2, 3, 4, 5, 6 اب اس کے اندر digit کیا کیا گیا ہوں ہمارے پاس 9 کے اندر جو کس نمبر 9 اس میں digits given ہے 3, 9, 0, 4, 6, 2 یہ والے digit کے ہمارے پاس given ہے اب ان digits کو use کر کے بنانا میں دیکھو کیسے بنائیں گے اب ایک digit fix کرنا ہے 3 کون سے place پہ 100 place پہ ہم نے 3 پہلے ہی fix کر دیا 3 جو digit تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا پہلے سے ہی fix کر دیا اب باقی کے digit بچ گئے ہم کیا بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم smallest number بنا رہے ہیں کونسا بنا رہے ہیں smallest number smallest number کیسے بنائیں گے اب جو digits بچ گئے ہمارے پاس یہ جو digits ہیں ان digits کے اندر سب سے smallest number 3 تو cut گیا 3 کا تو کوئی roll نہیں اب 300 place پہ fix ہو گیا اب ان میں سے یہ جو digits ہیں ہمارے پاس ان میں سے یعنی ان digits کے اندر سب سے smallest digit کونسا ہے 0 ہے بٹ 0 ہم starting میں لکھ نہیں سکتے کیونکہ 0 ادھر لکھ دیں گے پھر digit کم ہو جائیں گے تو پہلے کونسا لکھیں گے 0 کو ایک بار چھوڑ دیں گے 0 سے جسٹ بڑا کونسا 2 ہے تو پہلے ہم کیا لکھ دیں گے 2 لکھ دیں گے پھر اس کے بعد 0 لکھ دیں گے یعنی 0 اور 2 دونوں آ گیا ہمارے پاس 0 اور 2 اب کونسا ہے ان digits بچ گیا اس میں سے سب سے چھوٹا digit کونسا ہے 4 ہے 4 لکھیں گے 4 آ گیا اب اس کے بعد کونسا digit بچ گیا ان دونوں میں دو بچ گیا اب دو میں سے کونسا digit چھوٹا ہے 6 ہے 6 آ گیا پھر کونسا بچ گیا ہمارے پاس 9 ہے 9 آ گیا number کیا بن گیا smallest نیچے لکھ رہو number smallest کیا بن گیا ہمارے پاس 204369 کمہ لگا دی میں نے یہ number بنے گا smallest کونسا digit کو use کر کے ان digits کو use کر کے یہ جو ہمارے پاس question number یہ ہے 9 ہے انہی کے جو digits ہیں ان digits کو use کر کے smallest number جب 3 کہاں پہ appear ہوگا handed place پہ appear ہوگا دیکھو 3 handed place پہ appear اور ہمیں اب کیا بنانے greatest number بنانے اب ہم کیا بنائیں گے greatest number بنائیں گے greatest کیسے بنائیں گے دیکھو اسی میں بتا دیتا ہوں آگے greatest digit greatest number اب دیکھو 3 تو ہمیں fix کرنے numbers کو میں پھر لکھ دیتا ہوں 3 4 کون سے کون سے 3 9 اوپر سے لکھ رہا میں دیکھو اس میں دیکھو یہ رہے اوپر 3 9 0 4 6 2 یہ digits ہیں مارے پاس ان کو use کر کے میں greatest بنانے اب 3 تو cut گیا کیونکہ 3 fix ہے permanent ہے 100 place اب اس کے بعد ان سب digits میں سب سے بڑا digit کون سے 9 9 لکھ دیا پھر کون سے 6 6 لکھ دیا ہم نے پھر کون سے 4 4 لکھ دیا ہم نے پھر کون سے 2 2 لکھ دیا کیونکہ یہ تو آیا ہوا ہے اسی آگے place پہ لکھ دیں ہی اس کے آگے کون سے 0 لکھ دیا تو ہمارے پاس greatest number کیا بنائے greatest number ہمارے پاس smallest number بن گیا ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں greatest اور smallest number بنا سکتے ایسے ہم greatest اور smallest number بنا سکتے اب اس میں جو last question 10 last آگیا اس کو دیکھو اس question میں کیا کرے write the smallest and greatest 8 digit numbers using the following digit 1 digit 1 digit 2 2 1 digit 1 1 3 8 0 1 7 یہ digit ہے ہمارے پاس اب ان کو use کر کے میں کیا کر نا 8 digit 1 2 3 4 5 5 یعنی digit 1 digit 1 digit 1 digit 1 دیکھو اب سب سے پہلے بناتے smallest smallest نمبر بناتے smallest نمبر کیسے بنائیں گے سب سے پہلے smallest digit کون سے 0 ہے اب 0 کو repeat کریں گے یعنی اس میں 3 digit اور آنے چاہیے نا تب ہی تو 8 digit بنے گئے نمبر تو smallest نمبر کون سے 0 ہے یعنی 0 اس میں تو ہے 5 میں یعنی 5 تو digit یہ ہے 0 3 بار ہو رہا جائے کیسے دیکھو سب سے پہلے smallest digit کون سے 0 ہے 0 نہیں لکھیں گے کیونکہ digits کم پڑ جائیں گے پھر کون سے 1 ہے 1 لکھ دیا 0 0 کتنی ٹائمز لکھیں گے 4 ٹائمز اب اس کے بعد بات کرتے ہم اس کے بعد کیا لکھیں گے اس کے بعد 0 اور 1 چلا گیا تو next ان میں smallest digit کون سے 3 ہے اس کے بعد smallest کون سے 7 ہے 8 دیان سے دیکھو count کرو 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 digit کا بن گیا یعنی ہمارے یا جو digit سے ان کو use کر تو greatest digit کیسے بنائیں گے کون سے کون سے digit 3 8 0 1 7 یہ digit ہے ہمارے پاس اب اس میں سب سے پہلے دیکھو greatest بنانا میں تو greatest میں کون سا digit repeat ہوگا 8 8 repeat ہوگا 8 کتنی بار آئے 0 کتنی بار آئے 4 times 8 دیکھو 8 کو لکھ رہا ہوں پہلے 4 times 4 times لکھ دیا اب اس کے بعد greatest 7 ہے اس کے بعد کون سے greatest 3 ہے اس کے بعد کون سے greatest 1 ہے اس کے بعد جیرو ہے دیکھو 3 2 یہ count کر 1 2 3 4 5 6 7 8 8 digit کا نمبر بنائے اور greatest بنائے تو ایسے آپ کیا کر سکتے ہو اس کو بھی آپ 8 digit بنائے اور greatest smallest بنائے تو ایسے آپ کیا کر سکتے ہو نمبر کو بنا سکتے ہو OK THANK YOU